بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات علماء کرام یارانِ طریقہ از میرے دیارِ غیر میں بسنے والے باہمت باہمت دوستوں آکھ کریں خادم آپ کو محبت و رکیتت و بھائی سلام پیش کرتا ہے صورتحال پاکستان کی جو ہے خود سے باپ آکھ آئے ناشنا بھی نہیں ہے یہاں مجھے کوئی تقریر کرنے ہوں اصولت بھی نہیں ہے مجھے آپ کی خدمت میں صرف اپنی جو زیاء علماء فرونڈیشن میں کام کیا ہے اس کی حوالے سے مختصر بزارشات کرنے ہیں حضور زیاء علماء رحمت اللہ علیہ کہ نام سے یہ موصول جو فونڈیشن ہے ہم نے اس طفح کی سیلاب کی عجیب حالت ہے نائنٹی ٹور میں بھی سیلاب آیا تھا اور بڑی شدر کا سیلاب تھا جو بھی لیکن وہ سیلاب تین سے چار دن تک رہا اور وہ پانی چلا گی اتنے اس طفح ہماری گناہوں کا کوئی اتنا امتاح لگا ہو گئے کہ ہم تقریباً دھائی مہینے ہو گئے ہیں سیلاب کا پانی ابھی تک اپنی تباہکاریوں سے پاکستان کو جو ہے وہ ایک تباہی کی طرف ہو جا رہا ہے آپ نے کل بھی پیلیویزن پہ دیکھا ہوگا آج بھی دیکھا ہوگا خبروں میں کہ وہاں اب یہ تحقیق ہو رہی ہے کہ یہ بن توڑا کس نے یہ بربادی آئی کیسے ان چیزوں کی طرف لوگ مفضول کر رہے ہیں میں یہ سمیتا ہوں یہ لڑائی کا وقت نہیں ہے یہ وقت ہے آنسو پوچھنے کا یہ وقت ہے تکلیف کو دور کرنے کا یہ وقت ہے غم پاتھنے کا بجائے اس کے کہ ہم پرانی باتیں لے کے قصے شروع کر دیں میں یہ سمیتا ہوں مناسب یہ ہی ہے کہ ہم خیر کی طرف اپنے قدم پر آئیں ہم نے سب سے پہلے موقع پہ جیسے آپ نے اس بریفن میں دیکھا کہ ہم نے کھانے کا ملتوست کی رہا تھا کھانے کی چیزیں لوگوں کو پرچھا تھیں دوسرے مرحلے میں ہم نے کیونکہ بہت سارے لوگ علاقے ایسے ہیں جن کو چھوٹ چھوٹے زمیدار جو ہیں جن کی زمینوں کے اوپر پانی پھیرا رہا ہے ان کی اچارہ برباد ہو گیا ہے ان کی پوڑی پہ گئی ان کے جانوروں کو بڑی تقلیف پہنچیں تو ہم جب پوچھنے جاتے ہیں آپ کے لئے کیا لے کے آئیں تو تقریباً بہت سارے علاقے کے لوگ کہتے تھے ہمیں کمبل نہیں چاہیے ہمیں چارہ چاہیے ہمیں کھل چاہیے ہمیں وڑا چاہیے ہمارے جانور مر رہے ہیں ہم برباد ہو گئے کیونکہ زمیندار کے لئے یہ جانور چلتے پھرتے اس کے لئے چیک ہوتے ہیں جب وہ چاہیں اپنی ضرورت کے لئے ان کو بیج لیا اپنی ضرورت کو لئے کر لی تو یہ ان کا سارہ تھا ہم نے تقریباً نو سو فیملیوں کو وہ توڑی چارہ جوکر ونڈا کھل کو مہیا کیا صرف میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہم اس طرح کام نہیں کرتے کہ جو آیا آپ سے پھینک دیا بلکہ ہم کشک کرتے ہیں ہمارے وہ آئیں جو اپنا حلال رسک اپنے بچوں کے موں سے نکالتے اپنے دردمندی کا اظہار کر رہے ہیں اور لوگوں کو بھیج رہے ہیں تو ہم اس کا استعمال بھی درست کریں ہمارے بعض دوست ایسے ہیں جن کو یہ شوق ہوتا ہے کہ دیکھ اب جو ایک آدمی نے ایک ہزار ڈالر دیئے انجھ نے مجھے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں یہ ایک ہزار ڈالر تس بندوں میں آپ تقسیم کریں بھئی یہ آپ کی خواہش ہے کیا ہمیں حق ہے کہ ہم آپ کو یہ مشورہ دے سکیں کہ آپ کا ضرورت آپ کی اس پیسے کی اس جگہ ہے کیونکہ یہ کوئی تانہ ہی نہیں ہے کہ آپ ایک یہاں بیٹھو ہوئے اپنے زیر میں ایک ضرورت جو ہے اس کو ازیوم کر لیں اور پھر ہمیں پابند کریں کہ آپ اس کی اوپر خرچ کریں ہم کریں گے ایسی جیسے آپ کہیں گے لیکن مناسب ہی ہے جیسے جیسے ضرورتیں بدل رہی ہیں اسی طریقے سے اس کو آپ خرچ بھی کرنے کی جو ہے وہ اجازت بھی فرمی ہے ہم نے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پانی جب آہستہ ایستہ اتر رہا ہے تو اس کے بعد بہت ساری بیماریاں آ گئی ہیں مثلا سنیک بائٹنگ ہے بے شمار سانپوں نے لوگوں کے مرنے کا سبب سانپ کا کارٹنا بنا ہے چھوٹے بچے ان کو جلد اور ان کی آنکھوں کی بیماری ڈائیہ کی بیماری پانی صاف نہ ہونے کی وجہ سے گیسرو کی بیماری یہ لہاک ہوئی ہے ان کی جن جو ہے وہ انتہائی پریشانی میں بچے مبتلا ہوئے ہیں تو ہم نے کوشش کی یہ جو سب سے زیادہ اس وقت ہے جس جگہ تقریباً بتیس سے اٹھتیس فٹ تک پانی آیا ہے وہ گوٹ ادو کا علاق ہے گوٹ ادو گوٹ محمود تین تنی منزلہ گھر جن لوگوں کے تھے وہ سالے کے سالے گھوٹ گئے اور صرف ایک نہیں کتنی بستیاں ہیں کچھی بستیاں جو کسی بھی چک یا کسی بھی شہر کے ساتھ آباد ہوتی ہیں وہ بنیاد سے ان کا خاتمہ ہو گیا ہے پتہ ہی نہیں چلتا یہاں کوئی بستی پہلے تھی بھی جانے یہ کیفیت ہے اب ہم نے یہ کیا کہ وہاں ہم نے ٹیمپ لگائے ہیں الحمدللہ تقریباً سات ہزار کے قریب ہم نے لوگوں کو فسیلیٹیٹ کیا ان کو لیے کھانے کا بندوبست کیا ان کو لیے علاج معالجے کا بندوبست کیا ان کے لیے دیگر جو ان کی ضرورتیں تھی وہ ہم پوری کرتے رہے ہیں اور ساتھ ہم نے ان کو یہ بھی کہا ہے کہ چھے مہینے تک آئندہ چھے مہینے تک کوئی بھی بیمار اگر تمہارا اپنے ڈاکٹروں کی طرف رجوع کرے گا تو ہم اس کو ایٹرٹینٹ کریں گے ہمارے ساتھ نشتر کالج کے ڈاکٹروں نے کام کیا سنگودہ کے ڈاکٹروں نے ہمارے ساتھ کام کیا تو اس طریقے سے ہم یہ بھی کشن کر رہے ہیں کہ دو بار چار بار دوائی دینے کے بعد فارغ نہ ہو جائے بلکہ اس کے بعد بھی اگر چار چھے مہینے کے اندر اندر انہیں کسی طبی سہولت کی ضرورت پڑھے تو جار محمد فانڈیشن انشاءاللہ اس کی ضرورت پڑھا ہے ہمارا جو اس سے آخری مرانہ ہے وہ مرانہ ہے جسے میں نے وہ کل میرے سے وہ وائس آف امریکہ والوں نے پوچھا تھا کہ آپ کیا ارادہ رکھتے ہیں میں نے کہا باز ہمارے اہل خیر ایک بچے کو گودھ لیتے ہیں کہ یہ یتین بچہ ہے اسے میں گودھ لیتا ہوں اس کے اخراجات پرداش کروں گا اس کی تعلیم و تربیت کا بندوبست اس کیوں پر اٹھنے والے خرک دوں گا زیان امت فانڈیشن ایک بستی گودھ میں لے رہی ہے ہم ایک انسان نہیں بہت سارے انسانوں کو آباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم ایک اسی محمود کوٹ اسی کوٹ ادو کے علاقے میں ہم نے ایک بستی کا انتخاب کیا ہے کہ ہم اس بستی کو نئے سرے سے آباد کریں گے اور اس میں جو ایک گاؤں اور بستی کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی ساتھ پوری کریں گے ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم اپنے بڑی جو انسان کو تکلیف ہوتی ہے اس کا مداوہ تو میرا رب کرتا ہے میرے تیرے بستی بات نہیں ہے ہمارا کام تو یہ ہے کہ اپنی جیسے میں نے ارزگیا اپنا کترہ لے گھوڑ پڑے اور جا کر ان کی خدمت میں پیش کر دے باتی انسانوں کی تکلیفوں کا مداوہ میرا پروردگاری کر سکتا ہے بندہ کسی کو کیا علاج کرے گا کیا اس کا مداوہ کرے گا ہم نے یہ سوچا ہے کہ انشاءاللہ الحزیز ہم ایک کمرہ جو بارہ بائی چودہ کا ہوگا وہ تعمیر کریں گے ہم اس کے ساتھ ایک شیڈ بنائیں گے جو آل جلانے کے لیے چورا جلانے کے لیے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کیوں اس لیے کہ ہمارے لوگ بڑے جفاکش ہیں ان کو سہارا مل جائے وہ اپنی جگہ خود بنا لیتے ہیں ہم ان کا گھر تو تعمیر نہیں کر پاتے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ سردیلوں سے پہلے ایک کمرہ ان کو مل جائے جس میں اپنی ضرورت کی چیزیں وہ رکھ لے اپنے معصوم بچوں کو سردی کی شرطت سے محفوظ کرنے اور اپنی ضرورت کے مطابق کھانے پینے کا ان کے پاس بددوبست ہو جائے تو ہم اس وقت میں نے انشاءاللہ جب واپس جانا ہے تو ہمارا قرآتہ یہ ہے کہ ہم اس بستی ایک بستی کا انتخاب کریں گے اور اس میں اس کو آبار کریں گے اور ہمارا اس میں جو مسجد ہوگی وہ بھی تعمیر کریں گے اور اس میں ایک سکون کا بھی پرپیلن ہم جو ہے انشاءاللہ اس کو بھی انٹرٹین کریں گے تاکہ بچوں کے سکون جو ہیں اگر وہاں تھا تو تب اس کو بنائیں گے اگر وہ نہیں تھا تو ہم اس بستی میں ایک نئے سکون کا بھی بنیاد رکھیں گے اس کو تعمیر کریں گے تاکہ گورنمنٹ ایک آدھ استاد دے دے اور بچوں کی تعلیم کا جو ہے وہ بندوبست ہو جائے مجھ سے کل انہوں نے یہ بھی سوال پوچھا تھا کہ قبر گھر بنتے بنتے تو دیر ہو جائے گی تو ان بچوں کے لیے آپ کیا کریں گے میرے پاس اس وقت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دو سو ادارے ہیں جو میری سرپرستی اور میری جو ہے وہ مجھے ان کی شدمت کی عزت حاصل ہے دو سو تک ان میں پچیس ہزار بچے اور بچینیں جو ہیں وہ زیر تعلیم ہیں میری یہ خواہش ہے کہ میں نے جیسے ابھی آپ کے سامنے بچوں سے یہ وعدہ لیا تھا کہ آپ اس کام میں ہمارا ساتھ دیں گے تو میں اپنے ان بچوں کو وہاں سے دارلوم سے ڈیڑھ دو ماہ کی چھٹی دینا ہوں کہ آپ کی تعلیم کا سب سے بنیادی مقصد صرف کتابیں پڑھ کے تقریریں جاننا نہیں آئے بلکہ اللہ کے بندوں کی نوکری دینا ہے ان کی خدمت کرنا ہے ان کے آسو پوچھنے ہیں تو انشاءاللہ میرے خیال یہ ارادہ یہ ہے میں ان بچوں کو لیبر کے طور پر نزاکہ رہا ہوں ان کی خدمات جو ہے میرے کتنے میرے بزرگوں کے وہ لوگ جو میسنری کا کام کرتے ہیں میں ان کو بھی پابند کر رہا ہوں کہ وہ بھی وہاں جائیں اور جا کر اس گھر کو آباد کریں میں نے ہم نے اپنے دوستوں سے مل کے جو اسٹیمیٹ لگایا ہے وہ پندرہ سو ڈالر کا ہے ایک کمرہ اور اس کے ساتھ وہ ایک ڈھارہ وہ شہر جو ہے اس کو بنانے پر لیبر ہم اپنی دیں گے انفراسکٹر پاکستان کا اس وقت بلکل برباد ہو گیا ہے ہمارے پاس سڑکیں نہیں ہیں ہم کوئی قریب سے چیز خرید نہیں سکتے جو کچھ ہم نے لینا ہے ہم نے دور دراز کے علاقوں سے نوٹے لینی ہے تو دور سے لے گیا نہیں ہے سمنٹ لینا ہے تو دور سے لینا ہے ہم نے بجری لینی ہے تو دور سے لینی ہے اظہار کی یا ٹی آر ایم کی چھتے کا کام کرنا ہے تو وہ لاہور اسلام آباد وہاں سے ہمیں لے کے آنا ہے اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا میٹیویل ہے اس کے اوپر ہمارا زیادہ خدچہ اٹھے گا لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ہم لیبر کو مفت لیبر مہیا کریں مفت محسن جو ہے ان کو لے کے جائیں اور وہاں تعمیر کا کام کریں میری یہ بھی خواہش ہے اللہ نے مجھے توفیق بخشی آپ دوستوں کا ایک تعام شامل حال رہا تو میں ارادہ رکھتا ہوں کہ تصمبر تک ہم انشاءاللہ اس تعمیر کو مکمل کر لیں گے یہ ارادہ ہے اس میں کتنی کام جابی ہوتی ہے اس میں کس حالتہ کم کامیہ یہ اللہ کی مرضی میں آئیں میں آپ کو ایک حدیث کے بعد اپنی معروضات ختم کرتا ہوں حضور کا غرام تھا ترہ بن براہ اس کا نام تھا حضور کے مدینہ پاک سے وہ دور رہتے تھے بیمار ہو گئے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک کریمانہ ادا تھی کہ آپ اپنے غلاموں کو بھولتے نہیں تھے آپ اس کی میزاج پرسی کیلئے تشریف لے جاتے ہیں اور اس کی خبر بھی نہیں کرتے ہیں ایک رات آگئے اس نے اپنے عزیزوں اور بھائیوں کو بلا کے کہا لوگوں میری ایک نصیحت سنو کیا نصیحت اگر میں رات کو مر جاؤں نا تو میرے آقا کو میرے مرنے کی خبر نہ دیں گے لوگ اہران ہوئے اور یہ ہر آدمی کی آنزو ہے کہ اگر وہ مر جائے تو اس کا جنازہ اللہ کا رسول پڑھے تاکہ اس کی بخشت گرنٹیت ہو جائے جب اس کی زبان سے اس کی بلفرد کی دعا نکلے گی تو وہ تو بخشا گیا ہر آدمی کی ہر عزیزوں کے غلام کی یہ خواہش ہے اور تم کیسا غلام ہے کہتا ہے میرے مرنے کی خبر نہ دینا اس نے وجہ میام کی کہا تمہیں پتہ ہے مدینہ میں بہت سارے لوگ بستے ہیں یا یہودی بھی ہیں یا نصارہ بھی ہیں یا منافقین بھی ہیں یا مشرقین بھی ہیں اور وہ ہر وقت حضور کی جان کے در پیازار رکھتے ہیں میں نہیں پسند کرتا میرے لیے اگر رات کو میری موت ہو جائے تو میری وجہ سے تم اطلاع کرو گے وہ کریم آقا ہے وہ وہاں سے چل پڑے گا تشریف لے آئیں گے مبوردہ راستے میں کوئی تکلیف ہو جائے میں تو مر گیا میں تو ختم ہو گیا اس لیے میں نہیں چاہتا میرے آقا کو تم تکلیف دو یہ ایسا ہی کیا گیا رات گزر گئے ہی وہ فوت ہو گئے رات ان کو تفنا دیا گیا صبح نماز کے اوپر حضور کی بارگاہ میں کسی نے جا کے یہ عرض کیا کہ حضور آپ کا غلام طرح بن پر راہ وہ اس دنیا سے رحصت ہو گیا حضور نے اکشارت فرمایا تم لوگوں نے مجھے خبر کیوں نہیں دی تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں کی میں خود جاتا میں اس کو غسل دیتا میں اس کی تجریف و تقفیم کرتا میں اس کو تدفیم کرتا میں اس کا جنازہ پڑتا میں خود قبر میں اس کو اتارتا تم نے مجھے کیوں خبر نہیں دی حضور نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے تھے مدینہ پاک سے اس کی بستی میں وہاں وہ پہنچے اور حضور نے پہنچا یہ وہی بات اس کے عزیز و اقارب سے تم نے ایسا کیوں کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکتی سے ملہ کیا تھا میرے محبوب کو میری وجہ سے تکلیف نہ دینا دشمن بہت ہے کوئی خوزن نہ پہنچا دے اور میری غیرت گوارہ نہیں کرتی یہ بات کہنے کے بعد حضور نے فرمایا چلو مجھے اس کی قبر پہ لے چلو حضور نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کے ساتھ اس کی قبر پہ گئے حضور نے دعا ماندی اپنے رم کی بارگاہ میں اپنے اس غرام کے لئے ایک التجا دی وہ التجا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے حضور نے ارشاد فرمایا اللہ امہ الکی تلحہ میرے مالک میرے رب قیامت والے دن میرے تلحہ سے تُو ملاقات اس طرح کرنا یدحہ کوئی لئے فتدحہ کوئی لئے کہ تُو اس کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہو اور وہ تجھے دیکھ کے خوش ہو مجھے آپ بتائیں اس سے بڑی کوئی اور دعا ہے کہ جس بندے کو دیکھ کے اس کا رب اس کا رائے اس کا رب خوش ہو حضور نے حدیث ارشاد فرمایا حضور نے کی بارگاہ میں ایک میمان آزل ہوا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسافر اور راب بزہرہ کرنا چاہتا ہو اور میزمانی کا قون مجھے حضور نے اپنے گھر آدمی بھیجا اپنے گھر میں بندہ بھیجا اور پوچھوا بھیجا کہ میرے پاس ایک میمان ہے گھر میں کھانے پینے کا کچھ ہے وہ قون جو ارشو کا مسافر تھا وہ قون جو اللہ کا رسول تھا اور وردگار کا حبیب اپنے گھر میں کاشانہ نقوفت میں اپنی ازواج متحراب سے یہ سوال پوچھتے ہیں میرے گھر میں کوئی کھانے کو ہے میمان آیا ہے گھر سے جواب آیا ما معنی اللہ الما ہمارے پاس سوائے پانی کے کوئی چیز نہیں رہے حضور نے پھر پوچھا صحابہ سے میندی فہازہ میرے اس میمان کی تقریم کون کرے گا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامان ساری صحابی فٹ کھڑا ہوا اردگل یا رسول اللہ میں ہوں وہ جو اس کی خدمت کرو گا حضور نے توصف فرمایا اور اس میمان کو اس کے ساتھ بھیل دیا وہ گھر گیا اپنے گھر والی سے پوچھتا ہے بی بی اللہ کے نبی کے ایک میمان میرے ساتھ آیا ہے ان کا کھانا آج ہمارے گھر میں ہے کچھ گھر میں ہے تو وہ کہنے لگے ہمارے پاس بچوں کے لیے کچھ ہے تیرے لیے اور میرے لیے کچھ نہیں ہے اس نے میم بی بی نے بیٹھ کے ایک تدبیر بنائی انہوں نے کہا کہ ہیی تو آمن کھانا تیار کر لے جب کھانا تیار ہوگا نا وَأَسْبِغِي سِرَاجَ کے مِسْبَاحَ کے جو سِرَاج جو مِسْبَاح جو دیا ہے اس کو پھر بجھا دینا وَأَقْعِمِي تَعْفَ نَبِي اللَّهِ اللہ کے نبی کے اس میمان کی پر خدمت کرنا اور بچوں کو تھپ تھپا کے سُلا دینا نبی بی سِرَاجَ اپنے بچوں کو سُلا دینا رات انہوں نے اسی طرح کیا کھانا جب تیار ہوا تو انہوں نے میمان کے ساتھ اپنے کھانا رکھ دیا رکھنے کے بعد حسبے آرڈر بی بی اٹھی اور اس نے دیئے کی جو ہے وہ اس کو درست کرنے کے لیے پھوک ماری دیا بج گیا اور پھر دونوں میمان بی بیٹھ کے وہاں بیٹھ کے ہاتھ بھی ہلا رہے ہیں مو سے چبا بھی رہے ہیں اور یہ ساری باتیں کر رہے ہیں رات گزر گئی صبح اللہ کے معلوم کی بارگاہ میں وہ لوگ جب آزر ہوئے حضور مسکرہ دیئے حضور نے ارشاد فرمایا جو کچھ تم نے رات کو کیا نا اللہ یدھک اللہ اللہ ساری لات مسکراتا رہا اللہ ساری لات خوش ہوتا رہا میرے دوستوں اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اس کو اپنے بھائیوں کے لیے صرف کرو گے اللہ ساری لات مسکرائے گا اللہ ساری لات توسل کرے گا اس سے بڑی عزت ایک مومن کے لیے کہا ہے کہ جب قیامت کا دن ہو تو اس کی پارگاہ میں حاضر ہو تو میرے نبی کی دعا کی برکت سے مالک آپ کو دیکھ کے خوش ہو اور آپ اپنے رب کی کرم فرمائیوں پہ تبسم کر دیں اس فقیر کی دعا ہے آپ کے لیے کہ وہی دعا جو اللہ کے معبوب نے اپنے اس غلام کے لیے اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے مانگی تھی میں وہی دعا آپ سب کے لیے مانتا ہوں مولا جب یہ میرے بھائی تیری بارگاہ میں حاضر ہو اور ان میں میں بھی ہوں تیری بارگاہ میں ہم اپنی شرمندگیاں لے کے آئے لیکن تیرا قرم ہماری لاجر رکھ لے وہ ہمیں دیکھ کے ہماری اس شرمندگی کو دیکھ کے مسکرائے اور میرا رب اب تو اس رب کے کرم کو دیکھ کے مسکرائے میری بدعا ہے اللہ آپ کو دین دنیا کی عابر نمدی عطا فرمائے میری یہی ترخواست دیے کہ اپنے بھائیوں کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ ضرور کریں موقع ہوتا ہے میں ایک بات عورت کرتا چلوں اللہ کریم کا عجیب ایک نرانہ انداز ہے پروردگار عالم دیتا سب کو ہے کیونکہ رب الناس ہے وہ زیر رب المسلمی نہیں ہے وہ رب الناس ہے وہ ہر انسان کو دیتا ہے جانوروں کو انسانوں کو کفار کو مشرقین کو کلمہ کو بینہ کلمہ بر سب کو دیتا ہے اللہ دیتا سب کو ہے لیتا سب سے نہیں ہے لیتا وہ ان سے ہے جس کو وہ اپنا سمیتا ہے آج آپ کے پاس موقع ہے اپنے آپ کو اللہ کا ثابت کیجئے اللہ آپ کو برکت دے میں ازد مشکور ہوں اپنے ان دوستوں کا جو نے اس خوبصولت اور پروکات تقریب کا اعتمام کیا اللہ ہم برکت دے انشاءاللہ جب وہ بس بھی تعمیر ہو گئی ہم ضرور کوشش کریں ہوئے اس کی تفصیلات آپ تک موچے تاکہ آپ کو یہ دیکھ کے خوشی ہو کہ آپ کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو چھت موچ ہوئی